حاج کرنے پر نام کے ساتھ حاجی تو لکھتے ہو حرام کھانے پر حرامی کیوں نہیں لکھتے تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لادلے تھے ہم عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے نہ نفرت تو کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلح ملا ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کا رکبال روایت ہے کہ حالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے ڈوبا ہوا ہوں زہر میں پر پی نہیں رہا میں زندگی کو سہ رہا ہوں پر جی نہیں رہا اچھے انسان کے ساتھ دوکھا کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرہ پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو پرانی تصویروں میں شکل بلے ہی اچھی نہ ہو پر وہ دن بہت اچھے تھے سکون تھا سادگی تھی بندگی تھی جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا منزل تھوکرے زہر تو نہیں جو کھا کے مار جاؤں گا غزب کی دوب تھی اپنایت کے جنگل میں شجر کے بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا ہر کمیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی کتار ہوتی ہے ہوا سے کہہ دو کہ خود کو ازمائے کے دیکھے بہت چوراک بجائے ہیں ایک جلا کے دیکھے کھانے میں اگر کوئی زہر گول دے تو اس کا علاج ممکن ہے مگر کان میں کوئی زہر گول دے تو اس کا علاج نہیں کہیں وفا ہی نہیں تھی ہر ایک سوالی تھا میرے مزاج کے لوگوں سے شہر خالی تھا سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہسنے پہ ہستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے غم ہی ایسا ملا تھا کہ بعد نماز تک جا پھنجی فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پھنجی منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے آگ لگانے والوں کو کہاں حبر رخ ہواوں نے بدلہ تو خاک وہ بھی ہوں گے چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں انر چاہیے آدمی سے کتہ ہونے کے لیے منافقوں کی بستی میں میں اپنے ڈیرے ہیں میرے مو پہ میرے تیرے مو پہ تیرے ہیں نیک نے نیک سمجھا بد نے بد جانا مجھے جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے یہی نصیب تھا میرا یہی مقدر تھا رہا وہاں بھی میں پیاسا جہاں سمندر تھا جب تلک شیشہ رہا میں بار بار توڑا گیا بن گیا پتھر تو سب نے دیوتا مانا مجھے وقت سے پہلے خادصوں سے لڑا ہوں میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں مسافر کل بھی تھا مسافر آج بھی ہوں کل اپنوں کی تلاش تھی آج اپنی تلاش میں ہوں زمانے سے الجناب بھی تو اچھا نہیں مگر یہاں حد سے زیادہ تو شرافت مار دیتی ہے کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے وہ کتنی دور سے پتھر اٹھا کے لایا تھا میں سر کو پیش نہ کرتا تو اور کیا کرتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا اپنے حق کے لئے لڑو چاہیں تمہارے سامنے وقت کافرون ہی کیوں نہ ہو کیامت خود بتائے گی کیامت کیوں ضروری تھی اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے ایک شخص کتابو جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہیں تکبر حرص اور حسد کسی پر تب تک بروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لئے غصے میں نہ دیکھ لو کسی کو رب سے سب چاہیے کسی کو رب سے بس رب چاہیے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو بری لوگ بھی گھرتے ہیں آنسو مسکرہ ہڑ سے زیادہ سپیشل ہوتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ مسکرہ ہڑ تو ہار کسی کے لئے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لئے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے اگر انچی جگہ پر ہی اگر انچی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شعب ہے تو آرش کا مالک سب سے انچی جگہ پہ ہے پتہ ہے محبت کیا ہے سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا جس گناہ سے پوری انسان یہ تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل جس گناہ سے پردہ فاش ہوتا ہے وہ ہے نشہ جس گناہ سے رزت تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم جس گناہ سے انسان پر لانت ہوتی ہے وہ ہے جوٹ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلو کی میرے بابا نے کہا تھا مضبوط بنو بیٹا ماں باپ رحم خالد ہیں دنیا والے نہیں ہیں چھپ کر کے سہتے رو تو اچھے ہو بول پڑھو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے جو ماں جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا ہے غلط کو غلط کھل کر لکھے تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چاٹنے والوں کی نہیں لوگ جب تک بیٹ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے اور جب تک خود پہ نہ بیٹے جذبات کو نہیں مانتے موسیقا موسیقا